دوستو آج آپ کو پاکستانی اور انڈین اداکارہ شمیم بانو کے بارے میں مقتصر معلومات فرام کریں گے مقصد ان کو یاد کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ہم آج بھی انہیں بھولے نہیں تو چلیئے ان کے بارے میں بات کر کے ہم اپنی یادیں تازہ کرتے ہیں اداکارہ شمیم بانو انڈین اور پاکستان کی ابتدائی دور کی اداکارہ تھی یعنی سن انیس سو چالیس اور سن انیس سو پچاس کی دھائی کی اداکارہ تھی ان کا فلمی نام شمیم تھا اور اصلی نام شمیم بانو بیگم تھا ان کی پیدایش سن انیس سو چودہ میں انڈیا کے صوبہ پنجاب کے خوشحال مسلمان پتھان لودی فیملی میں ہوئی ان کے والد ایک زمیندار تھے سن انیس سو اٹھارہ میں پہلی جنگ عظیم کے خواب میں پر ان کی فیملی لاہور شفٹ ہو گئی اور پھر بعد میں بومبے شفٹ ہو گئی جو اب مومبئی کہلاتا ہے ان کا بچپن زیادہ تر پنجاب میں ہی گدرا ہے پاکستان کے مشہور فلم اداکار پروڈیوسر اور فلم ڈائریکٹر انور کمال پاشا کی دوسری بیوی تھی اور پاکستان کے مشہور شاعر پلے رائٹر فلم رائٹر حکیم احمد شجا کی بہو تھی انڈین اداکارہ اور گلوکارہ خرشید بانو بیگم کی بھتیجی بھی تھی اداکارہ شمیم نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز انڈین فلم انڈریسٹری سے شروع کیا تھا اور سن انیس سو چالیس اور سن انیس سو پچاس کی دھائی کی کامیاب ترین اور مشہور اداکارہ تھی انہوں نے انڈیا میں تقریباً آٹھ نو سال کام کیا تھا اس دوران انہوں نے انڈیا میں چھبیس کے قریب مشہور ترین فلموں میں کام کیا تھا اداکارہ شمیم نے اپنے فلمی سفر کی شروعات انڈیا سے سن انیس سو انتالیس میں فلم باغی سے کی اس فلم کی ہیرون انڈین اداکارہ مہتاب تھی اور اداکارہ شمیم کا اس فلم میں سیکنڈ ہیرون کا رول تھا اس فلم کے ہدایت کار دیرو بھائی ڈیسائی تھے اس کے بعد انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا جو مشہور ہوئیں لیکن یہاں ہم چند فلموں کا ذکر کرتے ہیں فلم ارمان سن انیس سو بیالیس یہ فلم ان کی یادگار فلموں میں سے ایک ہے اس فلم میں ان کے ہیرو اداکار موٹی لال تھے ہدایت کار کدار شرما تھے یہ ایک رومانٹک فلم تھی اور کامیاب رہی اور بہت مشہور ہوئی فلم مہمان سن انیس سو بیالیس اس فلم میں ان کے ہیرو اشور لال تھے اور مادوری ان کے ساتھ کام کر رہی تھی یہ فلم بھی زبردست فلم تھی پہلے آپ سن انیس سو چوالیس میں ریلیز ہوئی اس فلم میں واسطی اور انور ان کے ساتھ تھے انڈین اداکار انور انڈین اداکارا نرگس کے بھائی تھے جوار بھٹا سن انیس سو چوالیس میں ریلیز ہوئی یہ بھی ان کی لا جواب فلم تھی اور بہت مشہور بھی ہوئی تھی اس فلم میں ان کے ہیرو انڈین اداکار دلیب کمار تھے اور شمیم ان کی پہلی فلمی ہیروئن تھی اداکار دلیب کمار کی یہ پہلی فلم تھی باقی فلموں میں سنیاسی سن انیس سو پینتالیس بھامر سن انیس سو سنتالیس نتیجہ سن انیس سو سنتالیس شکار پوری سن انیس سو سنتالیس سندھور سن انیس سو سنتالیس یہ فلم بھی بڑی زبردست تھی اور اس فلم نے کافی شورت حاصل کی اور اس فلم کو بھی بہت پسند کیا گیا تھا اس فلم میں ان کے ساتھ کشور شاؤ تھے اور پارو دیوی نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اس فلم کے ہدایتکار کشور شاؤ تھے یہ تمام فلمیں وقت کی بہترین فلمیں تھی جو آج بھی دیکھی جاتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں تقسیم پاکستان کے بعد اداکارہ شمیم انڈیا چھوڑ کر پاکستان آ گئی اور پاکستان فلم انڈسٹری سے وابستہ ہو گئی اور پاکستان میں اپنا فلمی مستقبل تلاش کرنا شروع کیا لیکن یہاں وہ کامیابی نہ ملی جو انڈیا میں نصیب ہوئی تھی بہرحال انہوں نے کام کیا اچھا کیا بہترین کیا پاکستان میں انہوں نے ساتھ پاکستانی فلموں میں کام کیا ان کی پاکستان میں پہلی فلم سن انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی جس کا نام شاہدہ تھا یہ پاکستان میں ایورج فلم تھی مگر دلی اور لکھناؤں میں اس فلم نے سلور جبلی منائی تھی اور کافی پسند کیا گیا تھا اس فلم میں ان کے ساتھ انڈین اداکار دلیب کمار کے چھوٹے بھائی ناصر خان تھے اور فلم کے ہدایت کا لکمان تھے ان کی دوسری فلم دو آنسو تھی جو سن انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی اور بے حد کامیاب رہی اور پاکستان کی پہلی ہٹ فلم ہونے کا عذاب بھی حاصل کیا اور سلور جبلی منائی اس فلم کے ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے اور سیکنڈ ہیروین اداکارہ سبیہ خانم تھی اور اس فلم کے ہدایتکار انور کمال پاشا تھے جو ان کے شوہر بھی تھے ان کی ایک پنجابی فلم دلبرگ جو سن انیس سو اکیامن میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کے شوہر انور کمال پاشا خود ان کے ساتھ ہیرو آئے تھے مگر فلم کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی اس فلم کے ہدایتکار بھی انور کمال پاشا تھے اور پروڈیوسر بھی انور کمال پاشا تھے اداکارہ شمیم کی پاکستان میں آخری فلم راحت کی بات تھی جو سن انیس سو چون میں ریلیز ہوئی تھی اداکارہ شمیم کی زیادہ تر فلموں کے ہدایتکار ان کے شوہر انور کمال پاشا تھے اداکارہ شمیم ایک اچھی گلو کارا بھی تھی اور انڈیا کی چند فلموں میں گانے بھی انہوں نے گائے ہیں برحال جب تک پاکستان فلم انڈسٹری قائم رہے گی اداکارہ شمیم کو بھی یاد کیا جاتا رہے گا اداکارہ شمیم نے سن انیس سو چون کے بعد فلموں میں کام کرنا بند کر دیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ اپنی گھریلو زندگی کے لیے وقف کر دی اور فلم لائن چھوڑ دی ان کا انتقال سن انیس سو چوراسی میں لاہور میں ہوا اور ان کو لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں سپردے خاک کیا گیا ہے تو آئیے چلیے اداکارہ شمیم کی سات فلموں کے نام آپ کو بتاتے ہیں شہدہ سن انیس سو انچاس دو آنسو سن انیس سو پچاس گبرو سن انیس سو پچاس دلبر سن انیس سو اکاون غلام سن انیس سو تریپن تڑپ سن انیس سو تریپن اور رات کی بات سن انیس سو چوان شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مک بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ